نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ جیان ساتھیو اپٹیٹ بھائیہ دیکھئے سعودی گورنمنٹ ہر بار کچھ نئی نئی اپٹیٹ لے کے آ رہی ہے آپ سب کو بتائیے اور دوزارتیس تک ایسے ہی نئی اپٹیٹ آتے رہیں گے علاقہ اس میں صدار کرنے کی کوشش سرکار کرتی ہے لیکن کہیں نے کہیں ہم جس چیز میں غلط ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی سرکار صدار کرے کوئی بھی سرکار بولے یا کوئی بولے تو وہ ہمیں غلط لگتا ہے ابھی آپ کو بتا ہے سعودی سرکار نے کفالہ سسٹم اسٹارٹ کر دیا تھا اور کفالہ سسٹم میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی آدمی جوپ چینج کر سکتا ہے اس میں کچھ کنڈیشن تھی 5 سے 6 آف میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا آپ سب کو بتائی ہوگا آپ نے اور بھی جان کر یہ جھٹائی ہوگی اس میں کچھ کنڈیشن بتائی گی تھی اس کنڈیشن کے ادار پہ آپ اپنا جوپ چینج کر سکتے ہیں لیکن سعودی کا ایک مائنس پورٹ بتایا کہ سعودی گورنمنٹ کا خاص طور سے باقی دیسوں میں اتنا نہیں ہے جتنا سعودی اربیہ میں ہے ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے لوگ کمپنیوں میں چلے جاتے ہیں کئی نہ کئی ہوتا کیا ڈالتی علاقی ورکروں کی کم ہوتی ہے کمپنیوں کی میں زیادہ مانتا ہوں اور اس میں ایسا ریزن ہے کہ یہاں سے جو اگریمنٹ دیکھ کے بیشتے ہیں وہاں جاتے ہی کمپنیاں کر دیتی ہیں ایتنا اگریمنٹ ہم نہیں دیں گے میں نے خود نے میری آپوں سے دیکھا یہاں سے چودہ سو کا اگریمنٹ لے کے جاتا ہے وہاں جاتے ہی انٹرو دو انٹرو میں بندہ اگر فیل ہو گیا تو اس کا سکرلی بارہ سو کر دیتے ہیں آٹھ سو کر دیتے ہیں اور لوگوں کی گلتی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کو کام نہیں ہے جاتا یہاں پہ فرضی انٹرو لوگ تھے آلانکہ ابھی یہ سسٹم میں صدار ہوا ہے ابھی ایسا نہیں ہو رہا ہے ابھی ٹھیک ہے جتنی اسی لیے ضروری ہے کہ سکتہ ہی ہوگی نا تو ایک بار بندے کو دلد ہوتا ہے لیکن آکے اس کو دکت نہیں ہے اور اسی وجہ سے لوگ وہاں پہ جاتے کیا کرتے ہیں کمپنی چھوڑ دیتے ہیں کمپنی کو بینہ بتائے بھاگ جاتے ہیں پاسپورٹ کمپنی میں بڑھا رہتا ہے آپ نے سب سنا ہوگا یا پھر بیچ میں کام چھوڑ دیتے ہیں جو کمپنی اس کو جمعہ دیتی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اب سعودی سرکار نے اس میں کمر کس لیا بھئی شیدہ شیدہ مقدمہ لگے گا جی ہاں پچاس ہزار سعودی ریال کا جرمانہ اس میں بتایا گیا ہے اور امیسنا کے لیے آپ بلیم نسٹ ہو جاؤ گے اب آپ سوچو کتنی بڑا یہ ایک طرح سے پچاس ہزار ریال جرمانہ پچاس ہزار ریال کا مطلب کیا آپ کو دو سالی نہیں کما ہوگی اتنا پیسا تو آپ کے لیے کتنے مشکل مجھے تو یہ قانون بھئی ہے آپ لوگوں کے لیے پکس میں نہیں لگ رہا ہے اور ہمیسنا کے لیے بلیم نسٹ پہلے تو کیا ہوتا تھا جسے کمپنی چھوڑ دی آپ نے مالی چھوڑ دیا ٹھیک ہے تو جب آپ کو آنا ہوتا تھا آپ جیل کاٹ کے آجاتے پانچ سال کے لیے بلیم نسٹ ہوتے لیکن ابھی کی دوران پچاس ہزار ریال جرمانہ پلس آپ کو بلیگ لیسٹ کر دیا جائے گا اب یہ آپ سوچئے چلو بلیگ لیسٹ میں بندہ ہو جاتا ہے ریال جرمانہ کام چکا ہوگی بھئی اور سعودی میں اگر جرمانہ نہیں چکا ہوگی تو پھر آپ کو جیل کاٹنی پڑے گی کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اور بھی دیستوں کے لوگ جیل میں پڑے ہیں اور اس کا پھنڈا کیا ہے سدھا سدھا ہے کہ آپ کا مالک آپ کی کمپنی نے بھی نہ بتایا بھاگ گئے ٹھیک ہے تو کمپنی آپ کو بھی لگا چکتے آپ کو بتا ہے اور بھروپ لگاتے ہو تو پھر آپ کا چانسی نہیں بنتا پھر بھروپ لگتے سرکار کی نظروں میں آ جاؤ گے پولیس گورنمنٹ ہے آپ کو اتھا ہے سورتہ کی نظر میں آجائے کانوننا آپ غلط ہوگی آپ تو جرم 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 کرنے والے بن گئے پھر تو شدہ شدہ آپ کے اوپر پھر فائل لگے گا اور جب آپ پکڑے جاؤ گے اس کا دیکھئے یہ تو چیزیں میں نے بتا دی لیکن اس کا سماتھان کیا ہے اس کا سماتھان یہی ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے پاسپورٹ میں حروب لگ چکا ہے اور اسی کنڈیسر میں لگتا ہے یہ ہی دو ریجن ہو سکتے ہیں کمپنی بھاگ گئے بیچ میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کمپنی کو بنا بتایا بھاگ گئے تو آپ کے اوپر یہ ایکشن آئے گا پکا ابھی یہ کانون بن چکا ہے 2020 میں لاکو ہو جائے گا ابھی مارچ سے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے ابھی جب تک ویڈیو دیکھو تب تک علاقو ہو چکا ہوگا تو اگر آپ کو بتائیں کہ اس سسٹم سے بھچنا ہے آپ کے پاسپورٹ میں حروب لگ چکا ہے تو شیطہ ایک ہی اوپسن ہے آپ اپنی کمپنی آپ کا مالک ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا جی ہاں منتیں کریں ریکویسٹ کریں کچھ بھی کریں گلتی مانیں ان کو ساتھ لے کے آپ کو جوازات میں جانا ہوگا جی ہاں اور وہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن لکھ کے دینی ہوگی آپ کی کمپنی آپ کی مالک کی طرف سے ایک طرح سے normal باسا میں سمجھے تو راجی نامہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ ہوتا ہے سرکار نے ایک اوپسن دے رکھا ہے پندرہ دن تک آپ جا سکتے ہیں اس میں راجی نامہ ہو جائے گا تو آپ کے پاسپورٹ سے حروب ہٹ سکتا ہے ورنہ تو بھائی دکت آئے گی تو سعودی میں جو لوگ منور جی یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار چلے جائیں وہاں سے بھاگ جائیں گے یہ ہو جائیں گے ان کے لئے دکت آ سکتی ہے ان چیزوں کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا ورنہ آپ کے لئے بڑی دکت کیونکہ چلو آدمی جیل کاٹ لیتا ہے میں نے تو میں نے اندر رہ لیتا ہے لیکن فائن ہے نا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا وہ بھی بیس گناہ فائن ہو گیا نا انڈیا سے تو بیس گناہ زیادہ ہو گیا تو آپ نہیں چکا باؤ گے تو یہ سعودی سرکار کا سکت فیصلہ قانون بنایا ہے تو اس سے آپ کو جتنا ہو سکے بجھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی اچھی نہیں ہے آپ بھاگے نہیں کمپنی کو فینس کر کے انڈیا آ جاؤ اسی میں آپ کو بھلا ہوگا دوبارہ دوسرا بیزا میں چلے جاؤ میری رائی ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تو پہنچائیں تاکہ لوگ اس گلت قدم کو نہ اٹھانے سے بجھ سکیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ڈون کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جان کریں ساتھ جے ہنگ جے